اسلام علیکم ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل میں ہوں فرحین سلمان اور آپ دیکھ رہے ہیں فرحین کلمان ریسپی آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار سی بیف فلاو کی ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں بہت ہی خوشبودار مزیدار اور ذائقہ دار سی بھی فلاو ہم بنانا سیکھیں گے آج اور اس میں میں آپ کو تمام ٹپس این ٹریکس شیئر کروں گی کہ کس طرح سے آپ اپنے فلاو کو بہت ہی ذائقہ دار خوشبودار اور مزیدار بنا سکتے ہیں اور تمام کونٹیٹی چاول کی اور اس کے اندر یخنی کتنی استعمال ہو کہ چاول نہ تو بہت زیادہ نرم ہو جائیں اور نہ ہی کچھ رہ جائیں تو آئیے ہم اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بیف فلاو کے لیے جو ہمیں گوشت لینا ہوگا وہ تھوڑا سا ہڈی والا اور چکنا گوشت لینا ہوگا تاکہ اس کے جو یخنی نکلے تو وہ بہت ہی مزیدار نکلے سارا جپینٹ جو ہے گوشت پہ ہوتا ہے تو آپ ضرور ہڈی والا اور چکنا گوشت لیجئے گا یہ ایک کلو گوشت کی ریسپی ہے یہ ریسپی بیف یا مچن دونوں میں استعمال ہو سکتی ہے اب سب سے پہلے ایک کوئن پوٹ میں ہم گوشت کو اچھے سے دھوکے وہ شامل کریں گے اور تقریباً ایک جگ سے زیادہ ہم اس میں پانی ڈالیں گے پانی اتنا ڈالیں گے کہ اس میں یخنی بھی تیار ہو جائے اور گوشت بھی کل جائے جیسے ہی یخنی میں اوال آئے گا تو یہ جھاگ آئے گا گوشت کا نکل کے وہ ہم اس کو پھیک دیں گے اب اس یخنی میں ایک بڑے سائس کی پیاس کو رفلی کٹ کر کے شامل کر دیں گے دس سے بارہ جوے لحسن کے چھل کے اور ایک بڑا تکڑا درکہ بارک بارک کٹ کر کے وہ شامل کر دیں گے تقریباً ٹو ٹیبل اسپون کے قریب ہم اس میں صاف شامل کریں گے اور دو ٹیبل اسپون کے قریب سابود دھنیا شامل کریں گے اور کچھ کرم مسالہ جس میں ایک تیز پاس کا پتہ دین سے چار لاؤں گے تین سے چار کالی مرچیں ایک بڑا تکڑا دارچینی کا ایک بادیان کا پھول اور ایک بڑی الائچی اور دو چھوٹے الائچی شامل کر کے اچھے سے مکس کریں گے اور اس میں بوائل آنے تک اس کو تیز آنچ پہ پکائیں گے ہلکہ کور کر دیں گے پورا نہیں ڈھکیں گے اب جیسے ہی اس میں بوائل آ جائے گا یہ دیکھیں اس میں بوائل آ گیا ہے تو ہم اس میں تقریباً ٹی سپون کے برابر نمک شامل کر دیں گے تاکہ گوش کے اندر تک نمک شامل ہو جائے اور وہ پیکا پیکا سا نہ لگے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے نمک کے ساتھ اور میڈیم لو فلیم پہ کور کر کے پکنے کے لیے رکھ دیں گے آدھے گھنٹے کے لیے تاکہ گوش اچھے سے گل جائے اب یہ دیکھیں تمام چیزیں اچھے سے گل گئی ہیں اور گوش بھی بلکل اچھے سے گل گیا ہے اب یہ دیکھیں بلکل اچھے سے گوش گل گیا ہے اب ہم کیا کریں گے کہ اس میں سے گوشت علیدہ کر لیں گے اور یفنی کو پھان کے علیدہ کر لیں گے اس طرح سے یہ دیکھیں میں نے یفنی کو اچھے سے چھان لیا ہے اور گوشت الگ کر لیا ہے اب ہم اس کی نیکس ٹرپ کی طرف آ جاتے ہیں پلاو کا بہت ہی خاص مسالہ تیار کریں گے جس سے نہ صرف زائقہ بہت اچھا آئے گا پلاو کا بلکہ خوشبو بھی بہت اچھے آئے گے تو اس میں تقریباً ایک ٹیبل سپون کے قریب ہے دھنیا سابود دھنیا ایک ٹیبل سپون کے قریب ساو ایک دارچینی کا تکڑا چار سے پانچ لاؤنگیں چار سے پانچ کالی مرچیں ایک بڑی الائی چی ایک چھوٹا دکڑا جائفل کا اور ایک چھوٹا سا دکڑا جاویتری کا اب ان تمام مثالوں کو ہم اچھے سے پیس لیں گے بلکل بارک بارک اس طرح سے پسکے یہ اس طرح سے ہو جائے گا اور ہم اس کو ایک سائٹ پر رکھنے اس کی بہت ہی اچھی خوشبو جو ہے وہ پلاو کے اندر آئے گی اور پلاو کا زائقہ بھی بہت ہی مہترین ہو جائے گا اب یہ چار کلاس کے قریب بانسفدی چاول ہیں تقریباً ایک کلو اور میں اس کو تقریباً 20 سے 25 منٹ پہلے نیم گرم پانی میں بھگو دوں گی نیم گرم پانی میں بھگونے سے چامل پھوت اچھے اور کھلے کھلے بنتے ہیں اب نیکس سٹیپ کی طرف آ جاتے ہیں کوکنگ پٹ لیں گے اس میں تقریباً آدھا کپ سے تھوڑا سا زیادہ اوائل لیں گے یہ ایک کلو پلاو کی ریسیپی ہے اور اس میں تھوڑا سا اوائل زیادہ جاتا ہے اوائل کو گرم کرنے کے بعد اس میں ایک بڑے فیس کی پیاس کو سلائس کر کے شامل کر دیں گے پیاس کو بلکل ہمیں گولڈن براؤن کرنا ہے لائٹ سا بہت دار کلر نہیں دینا ہے بلکل لائٹ سا گولڈن براؤن کلر دینا ہے جائے دیکھیں اس طرح سے جیسے ہی یہ گولڈن براؤن ہوگی تو ہم اس میں کچھ ثابت گرم مسائل جس میں ایک ٹی سپون کے قریب زیرا تین سے چار لاؤں گے تین سے چار کالی مرچے ایک بڑی الائچی دو سے تین تیس بات کے پتے اور ایک چگڑا دارچینی کا شامل کر کے اس کو اچھے سے کڑکڑا لیں گے تقریباً دو سے تین منٹ کے بعد ہم اس میں جو گوشت ہم نے بوائل کرا ہے یخنی والا اور اس کو الہذا کر لیا تھا وہ شامل کر دیں گے اس کو بھی دو سے تین منٹ تک تمام مسائلوں کے ساتھ اچھے سے بھونیں گے پیاز اور گرم مسائلوں کے ساتھ دو سے تین منٹ تک اب جیسے ہی اچھے سے بھون جائے گا تو ہم اس میں تقریباً 2 ٹیبل سپون بھر کے لہسن ادرک کا پیسٹ شامل کر دیں گے اس میں ادرک لہسن تھوڑا زیادہ جاتا ہے اور 7 ہی تقریباً 6 سے 7 چھوٹی ہری مرچوں کو اچھی جانہ سے پیس کے شامل کر دیں گے یہ نارمل ہری مرچے ہیں چھوٹی والی آپ چاہیں تو کم بھی استعمال کر سکتے مگر اس سے بہت اچھی خوشبور ٹیسٹ آتا ہے اب ادرک لہسن اور مرچوں کو گوش کے ساتھ اچھے سے پھون لیں گے جیسے ہی بھون جائے گا اوائل سپریٹ ہو جائے گا تو ہم اس میں جو مسالہ پیس کے رکھا تھا سابودھانیا زیرہ اور گرم مسالے سانف کا وہ ہم اس میں شامل کر دیں گے اور اس کے ساتھ ہی کپ کے قریب ہم اس میں دہی کو اچھے سے پھینٹ کے شامل کر دیں گے اب ان سب چیزوں کو گوش کے ساتھ اچھے سے بھونیں گے ایک دفعہ پھر تاکہ مسالہ اچھے سے بھون جائے اور اس کو مجھ سے اصل چمچہ بھی چلاتے رہیں گے تاکہ جو دہی بغیرہ مسالہ وہ جلے نہیں اچھا مسالہ ہمیں ابھی میڈیم فلیم پہ بھوننا ہے یعنی تیز آنچ نہیں کرنی ہے نہیں تو مسالہ لگ جائے گا اب یہ مسالہ بہتکل اچھے سے بھون گیا ہے اب تقریباً ہاف تیسپون کے قریب پیسہ ہوا گرم مسالہ شامل کریں گے ایک دفعہ اچھے سے مکس کریں گے اب مزیدار سا مسالہ ریڈی ہو گیا ہے بہت اچھے خوشبو بھی آ رہی ہے اب میں نے تقریباً چار گلاس کے قریب چاول جو ہیں وہ بگو کے رکھ دیئے تھے بیس منٹ پہلے اب ان کو اچھے سے دھو کر کے چھان لیے ہیں میں نے یہ سارے چاول اس مسالے میں ایڈ کر دیے ہیں اب چاولوں میں یخنی ایڈ کریں گے پہلے آدھی یخنی ایڈ کر کے اندازہ لگائیں گے کہ اور کتنی یخنی ڈالنے ہیں یہ اچھا یخنی ہم اس میں اتنی ایڈ کریں گے کہ تقریباً یہ چار گلاس شامل ہیں تو ہم اس کے ڈبل یعنی آٹھ گلاس یخنی شامل کر دیں گے یہاں پہ اس کا ایک اور بہت آسان طریقہ ہے کہ ان چاولوں میں اتنا یخنی ڈالیں کہ انگلی کی جو ایک پور ہے وہ پوری کے پوری ڈوب جائے یہ دیکھیں بلکل اس پناہ سے اتنی ایک پور پوری کے پوری ڈوب جائے اس میں اتنی ہی یخنی ڈالیں گے اب یخنی کے ساڑ اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے اب کور کر کے اس کو بوائل آنے کے لیے رکھ دیں گے کور اس لیے کریں گے تاکہ بھاپ اوپر تک آ جائے اچھے سے کور کر دیں گے اس کو اور تقریباً پانچ منٹ کے لیے بلکل تیز فلم پہ ہم اس کو پکنے کے لیے رکھ دیں گے دیکھیں آہستہ آہستہ بوائل آنا شروع ہو گیا ہے اب اس میں تھوڑی سی ہری مرچے ایٹ کر دیں گے میں پاس لال مرچے بھی تھی تو میں نے وہ بھی ایٹ کر دی ہے اچھے سے مکس کریں گے چند پودینے کے پتے ڈالیں ہیں پانچ سے چیک اب اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں نمک شامل کریں گے یاد رہے کہ نمک ہم نے یکنی میں بھی ایٹ کیا ہے تو اسی مناظبت سے تقریباً 1 تیبل سپون بھر کے نمک شامل کریں گے اب اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ چاملوں میں نمک جو ہے ہر طرف اچھے سے مکس ہو جائے اس وقت ہم آنچ کو تیز کر دیں گے اور چاملوں کو کور کر دیں گے تاکہ جلدی سے اوبال آ جائے چاملوں میں اور بھاپ اوپر تک آ جائے اور اوپر کے چامل بھی اچھے ذریقے سے نرم ہو جائے اور یہ دیکھیں اس طرح سے کور کر کے میں نے رکھ دیا تو آنچ بھی تیز ہے اب یہ دیکھیں جب جیسے ہی چامل کا پانی بلکل بھائے ہو جائے اور چاملوں میں اس طرح سے بلبلے بننے لگ جائے تو فلیم کو تھوڑا لو کر دیجئے ساتھ ہی ہاف تیسپون کی قریب پسا ہوا گرم مسالہ اور ہاف تیسپون کے قریب پسی ہوئی جائفل جویتری اور چھوٹی الائچی کا پاؤڑر اس میں اوپر اوپر ڈال دیں گے تھوڑی سی تلی ہوئی پیاس ڈالیں گے اور اس کو کور کر کے بلکل دم والی فلیم پہ تقریباً دس سے بارہ میڈ کے لیے دم پہ رکھ دیں گے اور یہ اچھے دم ہو گیا ہے اور دیکھیں بہت ہی مزیدار سی خشبو آ رہی چھوڑے کھلے کھلے اور بلکل زبردست سے بنے ہیں بلکل نہیں چھپکے نہ ہی کچھے ہیں بلکل نورمل بنے ہیں اور خشبو بہت زبردست آ رہی ہے اور یہ ٹیسٹ میں بہت ہی مزیدار ہے تو آپ بھی اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اچھے چھوڑے جیسے ہی دم ہو جائیں تو فوراں سے اس کو مکس نہیں کرنا چاہیے بلکہ 5 6 منٹ کے لیے اس کو کھول دینا چاہیے تاکہ اس کی بہت سیٹل ہو جائے چاوڑ سیٹل ہو جائے برنہ چاوڑ ٹوٹ جاتے ہیں فوراں چلاتے ہی تو مزیدار سے پلاو کی ریسپی آپ کو کیسی لگی مجھے ضرور بتائیے کمنٹ سیکشن میں پلاو بھری چٹنی رائتے اور ساری اٹھ کے ساتھ انجوائی کیجئے تھوڑی سی براؤن پیاز بھی آپ پر سپرنکل کر سکتے ہیں مزیدار سب پلاو ریڈی ہے اور آپ میری ریسپی کیسی لگتی ہے تو مجھے ضرور بتائیے گا میرے چینل کو ضرور سب سب رائب کیجئے گا اگر آپ میری ریسپی بلکل اسی طرح سپولو کریں گے جس یہ دیکھیں کتنے کھلے کھلے چامل ہیں اور گوشت بھی کتنا سپ ہے گوشت میں جو اندر تک تیسٹ ہے گوشت کے اندر اور بلکل سپ ہے یہ بلکل بھی ڈرائی نہیں ہوئے نا ہی چامل ڈرائی ہوئے نا ہی گوشت ڈرائی ہوئے اور چاملوں کا ایک ریسپی سے آپ نے بلاؤ بنایا ہے تو یہ ریسپی ضرور ٹرائی کیجئے گا مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ یہ آپ نے بلاؤ بنایا تو یہ کیسا بنایا ہے اور میرے چینل کو ضرور سبکرائب کیجئے نئی ریسپی کے ساتھ جلدی آذر ہوں گی اپنا بہت سارا خیال رکھ گا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ